چھے مہینے میں ساٹھ فیصد سٹاک مارکٹ بڑھ گئی ہے جی ہاں سٹاک مارکٹ نئے لیولز کروس کر رہی ہے بڑے سرمایہ کاروں، انسٹیٹیوشنز، بینکز، انشورنز کمپنیز، فورنرز، میوچول فنڈز انہوں نے کیا کام کیا؟ میں ہوں شاکیل انور کمال اور حاضر خدمت ہوں آپ کے سامنے سٹاک مارکٹ کا ویکلی راؤنڈ اپ لے کر کے اور آئیے اب ہم جائزہ لیتے ہیں کہ اس پوری ریلی کے اندر گزشتہ مہینوں میں کس نے بیچا، کس نے کیا خریدا، انسٹیٹیوشنز اور فورنرز اور میوچول فنڈز اور انشورنز کمپنیز کا کیا رول رہا اسٹاک مارکٹ کے اندر بڑے سرمایہ دار کیا کر رہے ہیں اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ چھ مہینے میں سی آٹھ فیصد اسٹاک مارکٹ بڑھ چکی ہے اور بینکز نے اور میوچول فنڈز نے ایک سو چالیس ملین ڈالر کے شیئرز بیچے ہیں تو اس سال میں جو تیزی ہوئی ہے گزشتہ چھ مہینوں میں یہ دس سالوں کا ریکارڈ مجھے لگتا ہے کیونکہ میں اسٹاک مارکٹ کے اندر پچیس سال سے وابستہ ہوں اور اس کے اپس اینڈ ڈاؤن سے بہت بھی واقف ہوں بلکہ دنیا کی مارکٹوں کا جائزہ لیتا ہوں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر یہ موقع بہت کم آتا ہے کہ اتنی ریپٹ تیزی ہو رہی ہے جس کی وجہ سے لوگ حیران اور پریشان بھی ہیں تو بتاتا ہوں میں آپ کو کہ انشورنز کمپنیز نے کیا کردار ادا کیا ہے انشورنز کمپنیز آر بگ جائنٹ ان دا مارکٹ بڑے انویسٹر ہیں وہ اور انہوں نے 48 ملین ڈالر کے شیئرز خریدے ہیں وہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں سٹاک مارکٹ کے اندر اور اچھا پروفٹ انجوائے کر رہے ہیں جبکہ فورن انویسٹرز جو ہیں انہوں نے 57 ملین ڈالر کے شیئرز خریدے ہیں میں آپ کو ایک بات بتا دوں سنس 2015 2015 سے گورہ مال بیچ رہا ہے اس کا کونفیڈنس نہیں تھا بازار کے اندر وہ جب مارکٹ بڑھتی تھی جب تھوڑی بہت مومنٹ ہوتی تھی مارکٹ سے نکل رہا تھا آفٹر مینی ایئرز ہمیں گورے کے لوٹنے کی نوید ملی ہے yes foreigners are back in the market and they bought more than 57 ملین ڈالرز ورث شیئرز جو foreign corporates کی بائنگ ہے یہ بہت خوشائند بات ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ foreigners کا لوٹ آنا اس مارکٹ کے لیے بہت نیک شگون ہے جی تو companies are net buyers in the market they have bought 56 ملین ڈالر ورث شیئرز اب یہ companies کونسی ہیں یہ بڑے smart investors ہیں یہ میں آپ کو بتا دوں کیونکہ جب سب لٹ رہا ہوتا ہے جب سب مندی کا سیزن چل رہا ہوتا ہے جب برا حال ہوتا ہے economy کا market کا اس وقت یہ چپ کے چپ کے value buying کر رہے ہوتے ہیں اور اپنی ہی company کے شیئر دبے میں بند کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان کو اپنے منافع کی خبر ہوتی ہے اور اپنی expected income کو mind میں رکھتے ہوئے یہ اپنے شیئرز کی purchasing کرتے ہیں اور اچھے دنوں میں نفع کماتے ہیں نمبر چار یہ companies کچھ ایسی بھی ہیں جو کہ سو ملین ڈالر سے زیادہ مال انہوں نے بیچا ہے وہ ہیں banks کیونکہ ان کے fixed income کے بہت ہوشروبہ profits ہیں اور آپ کو پتا ہی ہے کہ banks نے جو hefty profit گزشتہ مالی سال میں کیا ہے اس کی record نظیر نہیں ملتی پاکستان کے اندر جی اس لیے کہ 22 فیصد شرح سود ہے ملک کے اندر اور deposit based bankوں کا بہت بڑا ہے اور government جو ہے وہ اپنی securities sell کر رہی ہے government کے T-bills کے اندر treasury bonds کے اندر اس وقت ان کو invest کر رہی ہے بینکیں اور ان کو اندھی کمائی اس وقت لگی ہوئی ہے بینکوں کی تو banks are net sellers انہوں نے equities offload کی ہیں اور ظاہر ہے کیوں نہ کریں اتنے اچھے profit margins مل رہے ہیں ان کو تو وہ اپنا مال بیچ کر نفع بک کر رہے ہیں اور نمبر پانچ ہے جناب mutual funds جی آپ سن بھی رہے ہوں گے کہ mutual funds مال بیچ رہے ہیں تو mutual funds نے تقریباً 40 million ڈالر کا مال بیچا ہے اور mutual funds منافع بک کر کر کے fixed income کے طرف جا رہے ہیں کیونکہ mutual funds نے اس وقت سے investment شروع کی بھی ہے market کے اندر جب interest rate 15-16% تھا اور وہاں کا جو مال آج ان کے پاس 22% interest rate کے اوپر stock market 65,000-66,000 کے قریب جا رہی ہے تو لوگ وہاں پر اپنا mutual fund مال offload کر رہے ہیں اور اپنا huge profit کما کر کے دوبارہ fixed income portfolios کی طرف جا رہے ہوں گے 20-21% کے اوپر اپنا پیسہ وہاں lock کر رہے ہوں گے تو اس کہانی کا مقصد آج کی analysis کا مقصد یہ تھا کہ what the big investors and institutional investors are doing in the market because they are the active and major players in this market اور وہ بھی بتانے کا مقصد یہ تھا کہ stock market کے اندر immense potential ہے stock market کے اندر اچھا reward ہے اچھے returns ہیں companies کی corporate earnings بہت اچھی ہیں dividend yields بہت اچھی ہیں foreigners کا interest نظر آ رہا ہے economy track پر آتی بھی نظر آ رہی ہے IMF کے بعد سے اور آئندہ آنے والے دنوں میں elections وغیرہ اگر properly time پر ہو جاتے ہیں تو یقیناً یہ market آپ کو اچھے return 2024 میں دے سکتی ہے آپ سب کا بہت بہت شکریہ اچھے